بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ ہیں پورے پاکستان سے جن کے لئے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیل ان سب کی ایج لیمٹ تعلیمی قبلیت سارا کچھ دیکھ پہیں گے آپ اس ویڈیو میں تو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیں شروع سے آقا تک اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے نئے ہیں تو جو نیچے لال بٹن ہے اس بٹن کو دبا دیں یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جابز اور اس کی جو اپ ڈیٹ جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے دوستو اس کی فوری اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچے گی تو میں بتاتا ہوں ان اسامیوں کی دوستو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو پورے طریقے سے بتانے کوشش کروں اگر تب بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بلا جیجے آپ لوگ کمیٹ کریں ہم کوشش کریں گے آپ کا کمیٹ کمیٹس کا بہت جالد آپ کو جواب دے سکیں جو ہمارے لئے ممکن ہوتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کی طرف پہلے نمبر پر جو ڈی ای او یعنی کونٹریکٹ پر ان سامیوں کا نام ہے اس پی ایس ان کا دوسرا ہے یہاں جو بنیادی سکیل ہوتا ہے دوستو بہت کمپنیوں میں ان کی اپنی گریڈیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے میٹرک سائنس مانگی گئی ہے کم از کم سیکنڈ اوی این کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ چھے مہینے کا کمپیوٹر کا کورس ہونا ضروری ہے یعنی یہ چیز میں بارہ آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں جو کہ کمپیوٹر کا دور کہا جا سکتا ہے سائنس اور کمپیوٹر کا جنہی جو سمجھے دور ہے تو آپ لوگوں کو کمپیوٹر کا دپلومہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور دوستو اس کے بعد جو اگلے نمبر پر ٹیک تھری کی جو اسامیاں ہیں چار اسامیاں ہیں ان کے لیے بھی میٹرک سائنس مانگا گیا ہے کم از کم سیکنڈ اوی این کے ساتھ اور دوستو ان کے لیے کوئی اور چیز یہاں پر نہیں رکھی گئی ہے تو برحل یہ میں بتا دوں آپ کو دوبارہ کہ ان دونوں سیٹوں کی یعنی جو دی ای او ہے جس کے لیے میٹرک سائنس مانگا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ چھ مہینے کا کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہونا ضروری ہے اسی طرح جو ٹیک تھری ہے چار اسامیاں ان کے لیے میٹرک سائنس سیکنڈ میں رکھی گئی ہے اور دوستو دونوں اسامیوں کے لیے جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ان دونوں اسامیوں کی ایج لیمٹ وہ اٹھارہ تا پینتیس سار رکھی گئی ہے اب اس میں جو اپر ایج میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلیکسیشن ہے میں بارہا کہتا ہوں وہ شامل کر کے میں اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا کوئی سہار پولیسی کی مطابق جو گورنمنٹ کی طرف سے ایج لیمٹ میں ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ہوتی ہے دوستو یہ میں نے آپ کو تمام مثال میں بتا دی سوی گیس کمپنی کے اندر اب آپ کو ان کے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو ایک مختلف دوبارہ تو ان نے یہ دی ایو جو میٹرک سائنس مانگی گئی ہے چھے مینے کا کورس کا ڈپلومہ اسی طرح جو ٹیک تھی ہے ان کے لیے بھی میٹرک سائنس مانگی گئی ہے اور منیموم یعنی سیکنڈ ویل کے ساتھ ایج لیمٹ جو اٹھارا تھا ان کے لیے بھی پین کے ساتھ ہے آپ دوستو آپ لوگوں نے ترخات لے کر اس کے بعد اس کی مکمل سی وی بنا کے ان کے ساتھ جو آپ کے فوٹوز کاپیز ہیں ڈگریز کی کومی کمپیٹرائشن آختی کارڈ کی ڈووی سائل کی اور پھر دو تعدہ ترین آپ کی تصویریں یہ تمام اٹیسٹ کروا کے تمام چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگا کے اپنا اپلیکیشن فارم کے ساتھ لف کر کے مکمل فیل اپ کر کے آپ نے ستائیس مائی دو ہزار انیس تک دن کے چار بجے تک اس ایڈریس پر آپ نے بھیج دینا ہے تو دوستو یاد رکھیں لیٹ سے پہنچنے والی اپلیکیشن کو اپنا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں اس ویڈیو میں جو میں آپ کو پاکستان سویز جیس کمپیٹی کی اثر میں بتا رہا ہوں آپ لوگ پورا پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں ترخاتیں آپ نے اس ایڈریس پر بھیج دینی ہیں ہیڈ یعنی ایڈمن سی او سوی گیس آفیس پی او چشمہ بیراج کلونی چشمہ ڈسٹرک میاں والی دوستو جو آپ نے ایڈریس اپلیکیشن ہے آپ نے بنانی ہے پرشکر فارم یہ سامنے ویڈیو میں دے رہا ہوں آپ کمپیٹر سے خود بھی یہ اپلیکیشن فارم بنا سکتے ہیں یا کمپیٹر سنٹر پر یہ اس طرح کے مختلف اپلیکیشن فارم دہستیاب بھی ہوتے ہیں مل بھی جاتے ہیں اسی طرح کے فارم کو فیل اپ کر کے ڈیولی ٹیسٹ کروا کے سارے کاغذات آپ نے ستائیس مائی دوہزر انیس تک متعلقہ ایڈس پر بھی دینا ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تاب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ